بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آفیند کلاس اسلام علیکم بیٹا آج ہمارا نائنٹی لیکچر ہے اور چپٹر جار رہا تھا ہومیس ٹیسس لازم ہم نے توپیک دسکر کیا تھا وہ تھا سٹرکچر آف کٹنی اور اس میں سے آج ہم نے اس کا آگے فنکشن ڈسکر کرنا ہے یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فنکشننگ آف کٹنی یعنی گردے کا فیل شروع شروع میں ہم نے ہم نے کٹنی کا جب انٹروڈیوز ہو ایزا ہومیس ٹیسسنری آرگن کی دور پر انٹروڈیوز کیا تھا وہاں پہ ہم نے کہا رہا ہے کٹنی فیلٹر بلڈ بلڈ کی فیلٹریشن کر رہا ہوتا ہے and remove excess of salt water urea uric acid and form urine یہ بار کی دیجئے مطلب جو میجر فنکشن آف کٹنی ہے وہ بلڈ کی فیلٹریشن سے urine فارمیشن ہے urine کا بننا urine کی جو فارمیشن ہوتا ہے in human body it occur within 3 steps یہ 3 steps میں complete ہو رہی ہوتی ہے وہ 3 steps کون کون سے ہیں پہلا step ہے بیٹا pressure filtration pressure filtration کیسے وہ کہتا ہے when blood enter into the kidney جب kidney کے اندر blood enter ہو رہا ہے کس کے ذری سے enter ہو رہا ہے renal artery کے ذری سے enter ہوتا ہے argon کے اندر artery enter ہو رہی ہوتی ہے جب enter ہو جاتی ہے then it turned into arteriole وہ arteriole میں turn ہو جاتا ہے and finally it converted into capillary یعنی یہ arteriole آ رہی ہے arteriole جب nephron میں enter ہوئی تو وہ capillary's میں turn ہو جاتی ہے capillary's کے اندر جب یہ تبدیل ہوتی ہے here blood pressure is much more blood pressure بڑھ جاتا ہے کیونکہ artery بڑی تھی arteriole چھوٹی ہوئی پھر اس سے مزید چھوٹی جو ہے وہ capillary بنتی ہے تو جیسے جیسے blood vessel تنگ ہوتی جاتی ہے اس کا pressure بڑھتا جاتا ہے تو pressure کے بڑھنے سے different substances مختلف قسم کے substances جو ہوتے ہیں کون کون سے substances ہے مثال کے تو اب وہ کہتا ہے اس capillary کی وال سے water پانی نکل جاتا ہے سارس نکل جاتے ہیں اس کے ساتھ سا وہ کہتا ہے glucose نکل آتا ہے اور اس کے ساتھ سا وہ کہتا ہے uric acid and urea etc وہ کہتا ہے یہ substances جو ہوتے ہیں these are move out from the wall of capillary capillary کی دیواروں سے یہ سارے substances جو ہوتے ہیں pressure کے بڑھ جانے کی وجہ سے نکل آتا ہے جب وہ نکلتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ capillary's are surrounded by cup ship structure وہ سارے کے سارے اس boom and capsule کے اندر چلے جاتے ہیں جب یہ سارے substances enter ہو جاتے ہیں now these all substances are known as glomerular filtrate ان کو glomerular filtrate کا نام دیں گے اب دیکھو بیٹا یہ glomerular filtrate یہ رینل ٹی بیول کے اندر موو کر جاتا ہے اب وہ کہتا ہے یہ جو pressure filtration کا process ہے یہیں پہ complete ہو جاتا ہے بلاگ میں منشن کیا ہوگا ہے pressure filtration کے process میں capillary وال سے glomerular filtrate کے علاوہ جو blood cells ہوتے ہیں اور larger protein مالکیوڑ ہوتے ہیں وہ large size ہوتے ہیں وہ capillary وال سے نہیں نکل پاتے ہیں باقی جتنے بھی سمالے سبستان سے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں اب اس کے بعد وہ کہتا ہے second step start ہو جاتا ہے جس کو نام دیا selective reabsorption کا یہاں سے آگے selective reabsorption start ہو جاتی ہے اب وہ کہتا ہے selective reabsorption کیا ہوتا ہے about 99% of total filtrate پورے filtrate کا وہ کہتا ہے تقریبا 99% دیسہ جو ہوتا ہے that is reabsorbed back into the blood وہ دوبارہ blood کے اندر reabsorb ہو رہا ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے کیسے reabsorption ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ step by step process ہوتا ہے کیسے وہ اسموسے کے ذریعے سے ہوتا ہے active transport کے ذریعے سے ہوتا ہے اور diffusion کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے water کی reabsorption جب بھی ہوگی اسموسے سے ہوگی سارس کی reabsorption جب بھی ہوگی وہ active transport کے ذریعے سے ہوگی وہ step by step process کیسے ہیں یہ جو فہلا حصہ proximal area ہے اس proximal area سے وہ کہتا ہے glucose and some water اور کچھ مقدار میں پانی جو ہوتا ہے that is reabsorbed from here یعنی اس proximal area سے glucose اور water جو ہوتا ہے وہ renal tubules سے نکل کر یہ جو surrounding میں blood capillary یعنی یہ جو آگے draw کی ہوئے ہیں these are blood capillary یہ blood capillary which surround whole renal tubules جو پوری renal tubules کو کھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو اب وہ کہتا ہے اس کے اندر جب وہ glomerular filtrate flow کرتا ہے اس میں سے glucose and water جو ہوتا ہے اس proximal area سے ان capillary کے اندر absorb ہو جاتا ہے یعنی reabsorbed ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ والا جو portion ہے that is known as descending limb of loop of handle یہ loop of handle descending limb نیچے آتا ہوا order ہے تو یہاں سے وہ کہتا ہے more water is reabsorbed مزید وہ کہتا ہے water کی reabsorption کا process جو ہوتا ہے that occur from here یعنی یہاں سے water جو ہوتا ہے absorb in a surrounding capillary یہ surrounding capillary میں پانی reabsorbed ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ نے بات کی ہے وہ کہتا ہے یہ جو ascending order ہے یہ جو ascending یعنی اوپر جاتا ہوا loop of handle کا portion ہے اس سے وہ کہتا ہے salts are reabsorbed یہاں سے salts کی reabsorption blood capillary کے اندر take place ہو رہی ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ distal area ہے اس distal area سے more water مزید پانی جو ہوتا ہے that is reabsorbed back into the capillary یہ capillary کے اندر reabsorbed ہو رہا ہوتا ہے تو this way at final step about 99% of total filtrate is reabsorbed اس سے 99% material reabsorbed ہو کر دوبارہ blood میں گیا اب وہ کہتا ہے اس کے بعد 3rd step 3rd step اب tubular secretion میں کیا ہے Login جب یہ reabsorption process take place each change the ph of blood یہ blood phi pH کو بدل ڈالتا ہے blood کیا کرتا ہے complete پہ Cheval 7.35 سے 7.45 ہے یہ یاد رکھئے گا یہ ہے تو اب اس ph کی مینٹیننس کے لیے بلڈ کیاپلریز جو ہوتی ہیں اس میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے کچھ سبچانسز کو ریموو آؤٹ کرتا ہے وہ کیا ہے وہ گئتا ہے اٹھا ریموو ڈیفرنٹ آئپ آئنس کریٹینین یوریا یوریک ایسٹ 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 یعنی ان سبچانسز کو جو نیٹروجینیز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کسیم کے جو سارج ہوتے ہیں بلڈ کیاپلریز سے وہ سارے سبچانسز نکل کر دوبارہ ان ٹیبیول کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے انہی جو بلڈ کیاپلریز سراؤن کر رہی ہیں یہ کیا کریں گے بیٹا یہ اپنے اندر سے آئینز کریٹینین یوریا یوریک ایسٹ 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 اور سارج وغیرہ کو نکالیں گے تاکہ اپنے پی ایج کو نارملائز حالت میں لے آئیں جب یہ سبچانسز یہاں سے موو آؤٹ کرتے ہیں ان تمام سبچانسز کو یورائن کا نام دیں گے اب اگرہ یورائن بن گیا یورائن بننے کے بعد اس یورائن کی نارمل کمپوزیشن ایک ہیلتی پرسن جو ہوتا ہے اس کے اندرے یورائن کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے منشنگ دی ہے اگرہ یورائن نارمل پرسن یہ بھی شارڈ پرسن میں بھی آ سکتی ہے نارمل کمپوزیشن اف یورائن اور ایم سیگیوز میں بھی آ سکتی ہے تو واتر نائنٹی وائی پرسنٹ ہے یوریا اس کے اندر نائن پائنٹری گرام پر لیٹر ہوتا ہے کلورائیڈن 1.87 گرام پر لیٹر سوڈی ام آئین 1.17 گرام پر لیٹر پٹاشی ام آئین 0.750 گرام پر لیٹر اور ادھر سبستانسز یعنی کریٹین وغیرہ یہ آئین بغیرہ بھی اس کے اندر exist کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ویریابل ام آنڈ ہوتی ہے مختلف ام آنڈ ہوتی ہے تو نارملی یورائن کی کمپوزیشن یہ ہوتی ہے تو یہ ٹاپک آپ کا تھا اسے پرپیئر کیجئے گا فی امان اللہ